تو سیرہ کی کیا کیا سورسیز ہیں سب سے پہلی سیرہ تو قرآن اٹسیلف ہے دیکھیں قرآن میں کئی ایونٹس اللہ سبحانہ وتعالی نے خود منشن کی ہیں جو سیرہ ریلیٹڈ ہیں جیسے سورہ توبہ کھول لیں سورہ توبہ میں جنگ بدر کے بہت سے واقعات ریلیٹ کیے اللہ نے اللہ انکہ ریمیمبر کہ جب اللہ نے ہزار انجلز اتارے تمہاری مدد کے لیے تو یہ سیرہ ہی بتا رہے ہیں اللہ ہمیں کہ امیجن کرو کہ وہ انجلز اتر رہے ہوں گے جبل الملائکہ پہ اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں جنگ اہود کے بہت سے واقعات ڈسکسٹ ہے پھر دیکھیں سورہ تحریم وہ آپ پڑھیں تو اس میں اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کیوں اپنے لیے وہ چیز حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کی یہ بھی سیرہ کا کونسا واقع ہے اگین وہ جو شہد والا واقع ہے تو یہ بھی سیرت بیان ہو رہی ہے اسی طرح آپ دیکھیں سورہ نور سورہ نور میں واقعہ افکورہ بتایا گیا اسی طرح سورہ حضاب ہے اس میں جو ہے وہ غزبہ خندق ہے پھر سورہ حضاب میں ہی وہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مشکل ڈسیجن اللہ نے جو ہے وہ کروایا یعنی دیکھیں نبیوں کو اللہ نے کتنا ٹیسٹ کیا کہ وہی ان کی جو کزن حضرت زینب بنت جہاش جو حضرت زید سے انہوں نے خود شادی کروای تھی ان کی جو مو بولے بیٹے تھے ان کے غلام تھے ان سے اب اللہ نے حکم دیا تم شادی کر لو اور یقین کریں کہ جو پہلے ہی دشمن تھے ان کے ان کو تو ایک اور موقع مل گیا کہ اب تو ہم اور اٹیک کریں گے یعنی اتنے مشکل مشکل کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اس لئے کرائے کہ انہیں پیوریفائے کریں اور یہ دکھانے کے لئے کہ لیڈر جو ہے وہ پہلا سٹیپ لیتا ریفورمیشن لانے کے لئے تو وہ آپ کو سورہ حضاب سے پتا لگ رہا ہے سورہ یوسف میں چلے جائیں وہاں حضرت یوسف کا پورا قصہ ہے خیر تو قرآن جو ہے یہ پہلی سورس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے سیرت کے واقعات قرآن میں آ رہے ہیں اسی سے امپورٹنس واضح ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی کہ قرآن مجید تئیس سال میں نازل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اردگر ریولف کر رہی ہیں قرآنی آیات جب کچھ ہو رہا ہے جیسے طائف کا ایونٹ ہوا تو فلانی صورت نازل ہو گئی فتح مکہ ہوا تو عزا جان نصر اللہ والفت یہ نازل ہو گیا اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں صحابی کہ قرآن کی کوئی آیت نہیں کہ مجھے نہ پتا ہو کہ کب آئی ہے یہ ہوتا ہے عالم اور فقی یعنی جس کو قرآن پہ اتنی گرپ ہے کہ وہ یہ تک بتا دے کہ یہ آیت اس ایونٹ پہ نازل ہوئی اور اس طرح کے بہت سے لوگ الحمدللہ آج بھی حیات ہیں موجود ہیں بہت جیمز ہیں وہ اور دیکھیں مکی سورس کا ایک مزاج ہے وہ مزاج آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک آپ کو سیرت نہیں بتا آپ کے ذہن میں وسوس سے آتے رہیں گے ڈاؤٹس آتے رہیں گے اتنی سختون یہ کیا یہ کیا بات کہہ دی یہ کیسے ہو گیا جب تک سیرت کا کنٹیکس سامنے نہیں رکھیں گے وہ چار فیزز نہیں رکھیں گے اللہ کے نبی کی لائف کی فرسٹ یئر تو تھرڈ یئر کیا تھا پہلے تین سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سیکرٹ تھی وہ آیات جس طرح کی ہیں وہ نیچر ہی ایسی ہے جو سیکرٹ دعویٰ میں کریکٹر بیلڈنگ کے لئے آیا تھا یعنی چند ایک لوگ ہیں وہ دارے ارکم میں بیٹھتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے وہ ذرا مشن پلاننگ کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں سوچتے ہیں کہ معاشرے کو کیسے چینج کرنا ہے چند ایک لوگ اور وہ آیتیں ان کو سٹرنٹھن کرنے کے لئے آ رہی ہیں ان کو پہاڑ بنانے کے لئے آ رہی ہیں کیوں کیونکہ ان لوگوں نے آگے جا کے ماریں کھانی ہیں اس کے بعد اگلا فیز آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے اوپن پریچنگ وہ تقریباً 3 to 6 year of profit ہوتا ہے اس میں ذرا واضح ہو گئے واضح ہوئے تو شروع میں انہوں نے کیا کیا کہ reject کیا outright mock کیا جیسے وہ ایک کوٹ بھی ہے نا بڑا مشہور ہے تو مہاتمہ گاندی کا لیکن بڑا authentic اور بڑا اچھا کوٹ ہے یہی ہے ایک reformation کا process سب سے پہلے آپ کا مزاق اڑایا جا آپ کو outright rejection deny کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا مزاق اڑایا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو fight کیا جاتا ہے proper یہ profit کی life is all about this کہ سب سے پہلے outright rejection deny کیا اس کے بعد مزاق اڑانے پہ آگئے اس کے بعد fight کرنے پہ آگئے تو second جو ہے اس میں پہلے مزاق اڑایا outright rejection دی اس میں جو صورتیں ہیں ان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ جو صحابہ کو مزید confidence دیں اور پچھلے انبیاء کی story سنائی اللہ نے prophet صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آپ کو context سمجھ آئے گا کہ کیوں اتنا repetitive کیوں ہے قرآن میں حضرت موسیٰ کی story بار بار کیوں آ رہی ہے میرے ذہن میں سوال آتا تھا کہ ایک بار mention ہوئی دوسری بار mention ہوئی وہی narrative بار بار کیوں آ رہا کیونکہ وہ events ایسے تھے کہ re-iteration ہونی چاہیے تھی بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو reminder صحابہ کو چاہیے تھے کہ ییس یہ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے ان کا بھی مزاق اڑایا گیا اور ان کو بھی torture کیا گیا ہے آگے پھر وہ پہلے ہی ذہنی طور پر تیار کر دیا گیا کہ physical torture بھی آ سکتا ہے اور یہ psychologically speaking جب ایک بندے کو پہلے ہی مسئیبتوں کا پتہ لگ جائے تو وہ ذرا تگڑا ہو جاتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے تو پھر وہ physical torture بھی شروع ہو گیا اور نہ صرف یہ بلکہ جو آخری تین سال تھے وہ سب سے painful تھے 10th year to 13th year of profitability اس میں جو صورتیں نازل ہوئیں ہیں وہ دیکھنے والی ہیں اور وہ پڑھنے والی ہیں یعنی آپ سوچیں کہ ہر صورت کا ایک مزاج ہے آیات کا مزاج ہے ان کا relation اللہ کے نبی کی لائف میں کوئی نہ کوئی event سے ہے اور صحابہ کے کسی نہ کسی سوال سے ہے یا کوئی سازش ہو رہی ہے یا کوئی narrative لے کر آئے ہیں جیوز اور کرسٹین یا مشرقین اور اللہ نے اس narrative کا فوراں سے جواب دیا اتنا بلاغت والا اور اتنا فراست والا ہے قرآن کہ جب آپ اس angle سے قرآن کو دیکھیں گے تو واقعی ہی آپ proud ہوں گے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اس کے علاوہ قرآن مجید کوئی نہیں لکھ سکتا اللہ کے الفاظ